بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراؤن اور میں فیصل بٹ ناظرین اس وقت کی بڑی خبروں سے آپ کو اپ ڈیٹ کراتے ہیں اس وقت کی بڑی خبریں آ رہی ہیں پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ بانڈی پورا میں فوج کی گاڑی نے خاتون کو کچل دیا ہے یہ بڑی خبر آ رہی ہے بانڈی پورا سے تا میں آپ کو بتا دوں کہ پونچ زلے میں بودھ کی روز ٹرک اور منی بس کے مابین تصادم میں اٹھارہ افراد زخمی ہو گئے ہیں یہ بڑی خبر زلہ پونچ سے آ رہی ہے اور شمالی زلہ باراملہ کے ٹنگ مرگ علاقے میں بودھ کو دو جوان سالہ لڑکیاں جو ہے وہ ڈوب کر لکمیں آجل بن گئی ہے یہ بڑی تین خبریں آ رہی ہیں اس وقت اور ہمارے ساتھ جوٹ چکے ہیں اینام ہمارے ساتھ جوٹ چکے ہیں بانڈی پورا سے اور پونچ سے رائل گنائی ہمارے ساتھ جوٹ چکے ہیں اور اٹھنگ مرگ سے رفیق بن حمید ہمارے ساتھ جوٹ چکے ہیں ان سے ہم تفصیلات جاننے کی کوشش کریں گے پہلے ہم سی رہ لیے چلتے ہیں آپ کو انام کے پاس انام بانڈی پورا میں شمالی کشمیر کے زلہ بانڈی پورا میں نادی حل علاقے میں بانڈی پورا سرینگر روڈ پر ایک عورت کو فوج کی گاڑی نے کچل دیا ہے کیا کچھ تفصیلات ہی اس حوالے سے یہ کاریمن ڈیڑھ بجے کا واقعہ ہے آج دن کا اور اس کے چلتے ہیں اس کی موت جائے موقع پر ہی واقع ہوئی ہے فیصل چونکہ ابھی پوری طرح سے ڈیٹیلز ڈیمرز نہیں ہوئی ہے چونکہ باڈی کو اب ہسٹل لے جایا گیا ہے لیگل فارمالٹیز کے لیے میڈکل فارمالٹیز کے لیے لیکن جو شروعاتی ریپورٹس نکر کر آ رہے ہیں یہ عورت جو تھی یہ اراغام علاقے کی رہنے والی ہو اور اس کا نام جو ہے حسن جان بتایا جا رہا ہے کیونکہ فیصل پہلے پہلے اس کی ایڈنٹسکیشن میں دکت آئی تھی کیونکہ یہ دو بہنیں تھی اور دو بہنیں جڑوا ہیں اور ان کی شکل آپس میں ملتی جلتی ہے تو بعد میں پتہ لگانے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ یہ پہلے اس کا نام جو ہے گل جانی کے بطور ابر کر آیا تھا لیکن اس کے بعد جب ویریفائی کیا گیا ہے یہ گل جانی نہیں بلکہ حسن جانی ہے جو اراغام کے علاقے کی رہنے والی ہے اپنی ذاتے کام سے یہ نادی حل کے مقام پر آئی تھی اور جس دوران ایک پوچ کی گاڑی کے نیچے اس کے ساتھ ٹکر لگی اور یہ پوچ کی گاڑی کے نیچے آگئی اور اس کے چلتے جائے موقع پر ہی اس کی موت واقع ہوئی ہے ساتھی ساتھ پر آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے بعد وہاں پر لوگوں کا حجوم کھڑا ہو گیا اور حجوم نے جو ہے کچھ نارے بازی ضرور کی حلکی فلکی نارے بازی وہاں پر ضرور کی لیکن بعد نے جائے موقع پر پہنچے انہوں نے حالات پر کاپو بنایا اور اس کے بعد جو ہے گاڑی کو وہاں سے اٹھا کر لگل پارنمیلٹیز کے لیے پیلال ہسٹل پہنچا دیا اور ساتھی ساتھ آمکی گاڑی کو بھی انہوں نے پولیس ٹیشن پہنچا دیا ہے چلیے چلیے انام آپ کا بہت بہت شکریہ یہ دل کو تیلانی والی خبر نادیال علاقے سے آ رہی ہے جہاں پر سری نگر روڈ پر اور عورت کو فوج کی گاڑی نے کچل دیا ہے پہنچے سیدھے ہم پہنچ لیے چلتے ہیں آپ کو پہنچے ظلے میں بودھ کے روز ڈرک اور منی بس کے مابین تسادوں میں اٹھارہ افراد زخمی ہو گئے ہیں جن میں سے ایک شدید زخمی ہے رائیل کیا کچھ تفصیلات ہیں اس حوالے سے جی بلکل فیصل اگر ہم کہیں تو جمہو کشمیری کے لیے کچھ اچھا دن نہیں ہے جگہ سے کہیں نہ کہیں حادثات کی خبر آ رہی ہے لیکن اسی کے ساتھ اگر زلہ پنچ کی ہم بات کریں تو سرم کورٹ سے پنچ جانے والی ایک منی بس کیوں راستے میں کھنیتر گاؤں کے ایک مقام پر جو ہے ٹرک سے اس کی ٹکر ہوتی اور اس میں جو ہے اٹھارہ لوگ زخمی بتایا جا رہے ہیں اور اس میں جو ایک ڈرائیور تھا وہ شدید زخمی ہے جس کو جی ایم سی جمہو منتقل کر دیا جا ہے اور میڈیکل سپڈنٹ کی حوالے سے اگر مانے انہوں نے اس بات کی کنفرمیشن کی ہے کہ اٹھارہ لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے اور اس کے بعد ایک ڈرائیور جو تھا جس کی ٹاؤن گالبن فیکچر بتائی جا رہی ہے اس کو جی ایم سی جمہو منتقل کیا گیا ہے لیکن سب سے بڑا سوال یہاں پر یہ ہے کہ آئی دن اچھے حادثات پیش آتے ہیں اور کہیں نہ کہیں اٹھارہ سواریاں آج کی ڈیٹ میں بھی اگر دیکھا جائے تو خلافتی ضرور ہوئی ہے چلے چلے رہیل آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں شمالی زلہ بارملا کے ٹنگ مرے کے علاقے میں جہاں بودھ کے روز یعنی آج دو جوہ سالہ لڑکیاں ڈوب کر لوگ میں عجل بن گئی ہے اور یہ واقعہ سیحاتی مقام درنگ میں پیش آیا ہے اور اس میں ایک لڑکی سمیت دو افراد کو بچا لیا گیا ہے ہمارے ساتھ رفیق بن حمید ہمارے ساتھ رفیق آپ کو تفصیلات سے آگا کریں گے رفیق کیا کچھ تفصیلات ہیں اس حوالے سے جی فیصل میں آپ کو بتا دوں کہ آج ساڑھیں گیرہ کے قریب ایک فیملی درنگ سپاٹ پہ آئی تھی گومنے کے لیے تو سہرہ تفریق کے لیے وہاں پہ لوگوں کا کافی حجوم رہتا ہے تو کیونکہ ابھی صبح کا ہی ٹائم تھا تو یہ لوگ وہاں پہ جماتے اور فوتو کھیچ رہے تھے تاہم جو وہاں پہ ایک بجلی گھر بنایا گیا ہے جہاں سے وہ ہیڈرلیسٹی پروجیکٹ ایک ہے تو وہاں سے وہ پانی کا چھوڑنا یا بند کرنا وہ کچھ آم بات سے ہو گئی ہے اور آجانک سے پانی اوپر سے چھوڑا گیا ہے اور یہ جو لڑکیاں دو تھی اور یہ لڑکے دو تھے یہ پانی میں چلے گئے تاہم جو یہ دو لڑکے تھے ان کو بچا لیا گیا ہے انشال پروسس نہیں بچا لیا گیا چونکہ وہاں پہ انڈیا نامی کی جوان وہاں پہ تائنا تھے انہوں نے کو رسکو کر دیا لیکن وہ جو لڑکے ہیں ان کو پانی کا بہاو اپنے ساتھ لے گیا اور تاہم بہت ٹائم بعد ایک دیڑ گھنٹے کے بعد کو رسکوڑ گیا گیا تاہم وہ اپنی جان کی بازی ہار چکے تھے چلے ریفیق آپ کا بہت بہت شکریہ آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور ناظرین کا بھی بہت بہت شکریہ کشمی اور منی بس کے مابین تسادن ہوا جس میں اٹھارہ افراد زخمے ہو گئے اور بتایا جاتا ہے کہ ایک شدید زخمی ہے اس میں جی ہاں وہی شمالی زلہ بارہ ملا کی ٹنگ مرگ علاقے میں آج دو جوان سالہ لڑکیا ڈوب کر لکم اعجل بن گئی ہے مزید اپ ڈیٹ کے لئے آپ بنے رہے ہیں کشمی اکراؤن کے ساتھ تب تک کے لئے آن لائن ایڈیٹر سوفی سجاد اور مجی دی جی اجازت اللہ نی کے بعد